بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیں جو ریسنٹ ہیں اور یہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ کے اگزامینیشن میں ضرور پوچھے جائیں گے ایک کلاوڈ برسٹ کا فنومینا ہے اور دوسرا کلاوڈ سیڈنگ کا فنومینا ہے یہ دو فنومیناس پہ ہم تھوڑا سا اوورویو لیں گے اور اس کے بعد ایسرڈ رین کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے تو آپ کا یہ ہائیڈو شفیر کے اوپر جو پریویس پیپرز میں کوئسچن آئے ہوئے ہیں اس میں وارٹر سائیکل پہ بہت مرتبہ پوچھا گیا ہے اور ایسرڈ رین پہ بہت زیادہ کوئسچن پوچھے گئے ہیں تو یہ ایمپورٹن ٹوپک ہے اس لیے اس کو تھوڑی سی توجہوں کے ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائیڈو سفیر کیا ہے ہائیڈو سفیر is the total amount of water on a planet تو ایک کسی بھی planet کے اوپر جو پانی کی کل بقدار ہے اس کو ہم ہائیڈو سفیر کہتے ہیں اور ہائیڈو سفیر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اپنی ارث کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہماری ارث پہ پانی کی جتنی بھی مقدار ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہائیڈو سفیر ہے the ہائیڈو سفیر include water that is in the surface of the planet underground and in the air تو تین ذرائع ہو سکتے ہیں پانی ہونے کے ایک پانی جو ہے وہ surface کی اوپر ہو سکتا ہے اور دوسرا پانی underground ہو سکتا ہے ہوا کے اندر موجود ہو سکتا ہے تو یہ تین صورتیں ہیں پانی کی کسی بھی سفیر میں ہونے کی a planet سائیڈو سفیر can be liquid vapor and ice تو اس کی تین states ہیں پانی کی جس میں یہ liquid کی form میں ہو سکتا ہے یہ vapors کی form میں ہو سکتا ہے اور یہ ice کی form میں ہو سکتا ہے تین اس کی جو ہیں وہ states ہیں liquid vapor اور ice اور تین ہی طرح پہ پایا جا سکتا ہے یہ planet کی surface کی اوپر ہو سکتا ہے یہ underground ہو سکتا ہے یا یہ water vapors کی صورت میں ہوا کے اندر موجود ہو سکتا ہے on earth liquid water exist on the surface of the in the form of oceans lakes and rivers تو زمین کی سطح کے اوپر یہ پانی سمندروں میں جیلوں میں اور دریاؤں میں ہو سکتا ہے یہ lakes ہیں rivers ہیں اور oceans ہیں اور below the zmean جو اس کو ہم underground water کہتے ہیں یہ ہمارا wells کی صورت میں ہو سکتا ہے ایکویفائرز کی صورت میں ہو سکتا ہے اور تیسرا water vapors کی صورت میں یہ clouds اور fog کی صورت میں اور ہوا کے اندر جو humidity ہے اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے تو یہ existence ہے اس کی پانی کی تین طریقوں سے oceans میں lakes میں rivers میں underground waters اور ایکویفائرز اور اس کے بعد یہ clouds fogs اور اس کے بعد جو ہوا کے اندر humidity یا moisture ہے اس کی صورت میں ہو سکتا ہے the frozen part of the earth's hydrosphere is made of ice glacier ice cap and icebergs ایک جو solid اس کی conditions ہے جس میں ہم نے کہا تھا یہ تین conditions میں ہو سکتا ہے تو solid میں ہو سکتا ہے liquid میں ہو سکتا ہے gases کی صورت میں ہو سکتا ہے تو جو solid form ہے اس کی یہ ice ہے اور ice جو ہے یہ ہمارے پاس glaciers میں ہے ice caps میں ہے icebergs میں ہے تو اس طرح یہ ice کی صورت میں موجود ہے frozen part part of the hydrosphere is called the cryosphere تو جو برف کی صورت میں پانی available ہے دنیا پہ اس کو cryosphere کہتے ہیں water is the most abundant substance at the surface of the earth پانی ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں موجود ہے about 1.4 billion cubic kilometer of water is in liquid and frozen form make up the oceans, lakes, streams, glaciers and groundwater found there یہ 1.4 billion cubic kilometer پانی ہے ہمارے پاس جو تینوں form میں موجود ہے یہ oceans میں ہے یہ lakes میں ہے یہ streams میں ہے ندیوں میں دریاؤں میں اور یہ glaciers کی صورت میں یا groundwater کی صورت میں تو اس کی مقدار اور 1.4 billion cubic kilometer کلومیٹر کا area جو ہے یہ cover کر سکتا ہے یہ بہت huge amount ہے پانی کی جو ہمارے پاس اب اس کے جو sources ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ بڑا source پانی کا that is ocean تو ocean جتنا بھی ہے ہمارے پاس وہ 96.5% water ہمارا oceans میں اندر ہے تو سب سے زیادہ پانی جو ہے اس وقت ہماری دنیا میں جو ہے وہ oceans کی صورت میں ہے 96.5% اس کے بعد glaciers یا برف جو ہے ہماری snow ہے وہ 1.74% جو ہے وہ snow میں ہے اور اس کے بعد ice جو ہے وہ ہمارے پاس 0.22 ہے اس کے بعد بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے پاس وہ groundwater کی صورت میں ہے جو 1.69% groundwater ہے اور groundwater کو دو categories میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو ہم fresh water یا sweet water کہتے ہیں جو 0.76% اور دوسرا ہم کہتے ہیں saline water جو 0.93% اس کے بعد soil moisture جو زمین کے اندر moisture ہے ہمارا وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے 0.001% اور lakes میں جو ہے وہ 0.013% atmosphere میں جو بخارات کی صورت میں یا water weppers کی صورت میں ہے وہ 0.001% یہی clouds کے اندر بھی ہے اور اس کے بعد swamp water جو ہے یہ 0.0008% اور جو دریاؤں میں ہے جس کو ہم stream water کہتے ہیں یہ 0.0002% تو یہ پانی ہے بہت بڑی مقدار میں لیکن اس میں سے ہمارے لیے قابل استعمال پانی کتنا ہے اس کی مقدار تھوڑی ہے وہ ہمارے پاس جو ایک اس کو دو کٹیگری میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہماری ایکسیس کتنے water تاک ہے تو وہ ایکسیس ہماری 3% water تاک ہے اور اس میں سے جو قابل استعمال ہے پانی جس کو ہم fresh water یا sweet water کہتے ہیں وہ صرف ایک پرسنٹ ہے تو sweet water جو ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ نمبر چار پہ جو ground water ہے fresh یہ ہمارے پاس available ہے جو lakes کے اندر ہے یہ ہمارے پاس available ہے اور جو streams کے اندر ہے یہ available ہے اب صرف یہ پانی ہمارے پاس available ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ پانی جو ہے اس کی shortage ہے پانی کی کمی ہے پانی کی scarcity ہے لیکن پانی وافری مقدار میں موجود ہے وہ ناقابل استعمال ہے جو قابل استعمال ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا ہے اور اس تک excess ہمیں حاصل کرنا زیادہ مشکل کام ہے اس لئے water کو preserve کرنا چاہیے اور اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے اب یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو water کی distribution کا جس کو ہم water cycle کہتے ہیں water moves through the hydrosphere in a cycle یہ ایک cycle کے ذریعے move ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر water collects in clouds اب جتنا بھی ہمارے پاس oceans ہیں ان میں سے evaporation ہوتی ہے اور evaporation سے بخارات بنتے ہیں water vapors بنتے ہیں یہ water vapors ہوا میں چلے جاتے ہیں اور ہوا میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ clouds بناتے ہیں اور clouds in water کو carry کرتے ہیں to different areas یہ gravity force of gravity زمین کی وجہ سے پھر یہ زمین کی طرف آتے ہیں اور بارش بن جاتے ہیں تو پہلے process جو ہے یہ evaporation کا ہے بخارات بننے دوسرا process جو ہے وہ condensation کا اور تیسرا precipitation کا جو زمین پہ گرنے کا ہے تو اس کو ہم water cycle کہتے ہیں اس water cycle کی تین stages ہیں تین stages ہیں water cycle کی number one is evaporation number two is condensation and number three is precipitation so water cycle یہ تین stages میں ہوتا ہے سب سے پہلی stage is evaporation evaporation is the process that changes liquid water to gaseous water یہاں پہ جو liquid water ہے یہ بخارات بنتا ہے ویپرز بنتا ہے water moves from the earth's surface to the atmosphere via evaporation تو یہ بخارات بن کے جو lakes ہیں جو oceans ہیں آپ کی زمین پہ کھڑا پانی ہے اس کو جب sewage کی heat ملتی ہے تو یہ evaporate ہوتا ہے اور evaporate ہو کے یہ ہوا بھی تحلیل ہو جاتا ہے most of the moisture in the atmosphere comes from the water evaporating from ocean seas lakes and river تو 90 فیصد جو atmosphere کے اندر water vapors ہیں یہ evaporation کا process جو ہر وقت چل جاری رہتا ہے oceans میں seas میں lakes میں اور rivers میں اس کی وجہ سے water vapors جو ہیں وہ ہمارے atmosphere میں شامل ہو جاتے ہیں اس process کو ہم evaporation کہتے ہیں ہمرا process ہے condensation یہی water vapors جب atmosphere میں شامل ہوتے ہیں تو جہاں پہ کم temperature ہوتا ہے تو یہ condens ہونا شروع ہو جاتے ہیں condensation is the process where water vapors become liquid it is the reverse action of evaporation condensation happens one of the two ways یہ condensation دو طریقوں سے ہوتی ہے پہلا طریقہ یہ ہے either the air is cooled it to its due point یا تو ہوا کی وجہ سے یہ cool down ہو جاتے ہیں اور cool ہونے کے بعد یہ واپس جو vapors ہیں یہ liquid form میں چلے جاتے ہیں یا یہ اتنے saturate ہو جاتے ہیں it becomes so saturated with water vapors that it cannot hold any more water تو یہ water اتنی saturate ہو جاتی ہے کہ مزید پانی اس کے اندر سما نہیں سکتا ویپر کی صورت میں when a pocket of air becomes full of water ویپر clouds form اور جب یہ پانی کے بخارات ایک خاص حد سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر clouds کی صورت میں بننا شروع ہو جاتے ہیں clouds پانی آتا ہے یا جس میں اور زیادہ ویپرز آتے ہیں تو وہ پھر سیچوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے saturated clouds cannot hold any more water vapors جب سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ clouds اور water کو اپنے اندر absorb نہیں کر سکتے when clouds are saturated the density our closeness of the molecules increases molecules ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں or the vapors condenses and becomes rain اور یہ precipitation precipitation is rain precipitation forms in the clouds when water vapors condenses into bigger and bigger droplets of water جیسے جیسے ان droplets کا size بڑا ہوتا جائے گا ان کا weight زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ اپنا وزن کی وجہ سے زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے when the drops are heavy enough they fall to the earth if a cloud is colder like it would be at higher altitude the water droplet may freeze to form ice اب جتنا temperature ہوگا اوپر clouds کے ارد گرد میں اس کی نسبت سے یہ water droplets جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر وہ temperature بہت زیادہ کم ہے تو یہ فریز ہو جائیں گے یہ ice بن جائے گی اور یہ ice کی صورت میں زمین کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے اور اگر وہ temperature کم ہوگا تو یہ water droplets کی صورت میں زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ precipitation ہو کے تو وہ زمین کے اوپر گر جاتے ہیں اب جب یہ زمین کے اوپر گرتے ہیں تو یہ مختلف areas کے اندر جو بارش ہوتی ہے اس میں کچھ river areas ہیں کچھ river catchment areas ہیں تو وہاں سے mountains کے اوپر جو بارش ہوتی ہے ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ سرو کی صورت میں گرتا ہے وہاں میں اور وہ freeze ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ rain کی صورت میں آتا ہے وہ ہمارے rivers میں ہوتا ہوا پھر واپس oceans میں چلا جاتا ہے ocean سے پھر وہ اگلا process شروع ہو جاتا ہے جس میں evaporation ہوتی ہے تو یہ water cycle جب سے دنیا بنی ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے evaporation ہوتی ہے condensation ہوتی ہے rain ہوتی ہے اور پھر وہ پانی جو ہے وہ streams اور channels کے ذریعے oceans میں چلا جاتا ہے وہاں سے پھر اس کی evaporation ہوتی ہے تو یہ water cycle اسی طریقے سے چل رہا ہے یہ پانی کی مقدار وہ ہی ہے جو ہمارے پاس عزل سے ہے اور اسی طریقے سے water cycle کے ذریعے یہ redistribute ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک اس کی pictorial ڈائیگرام ہے جو ہمارا water cycle ہے اس کے اندر یہ precipitation ہو رہی ہے اور یہ بھی precipitation ہو رہی ہے ocean سے اور یہ evaporation ہو رہی ہے evaporation ہو کے clouds میں جا رہی ہے اور clouds سے condensation ہوتی ہے clouds travel کرتے ہیں different area میں اور وہاں سے یہ precipitation کر کے زمین کے اوپر جوہاں وہ دوبارہ پانی اسی صورت میں واپس آ جاتا ہے اس میں سے جو زمین کے اوپر پانی آتا ہے کچھ پانی یہ mountains ہیں ان کے اوپر جو بارش ہوتی ہے تو یہ lakes کی صورت میں وہاں جمع ہو جاتا ہے کچھ زمین میں infiltrate ہو کے underground water بن جاتا ہے اور کچھ یہ streams کے ذریعے ہوتا ہوتا یہ oceans کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ this is the water cycle clouds form when air becomes saturated are filled with water vapors clouds اس وقت بنتے ہیں جب ہوا وہ saturate ہو جاتی ہے with the water vapors warm air can hold more water vapor than cold air so lowering the temperature of an air mass is like sequencing a sponge moist air becomes cloudy with only slight cooling تو یہ moist air ہے یہ cloudy بن جاتی ہے ذرا سی اس کو cooling ملے تو یہ cloudy بن جاتی ہے further cooling can grow into bigger particles that fall to earth as precipitation جیسے جیسے cooling ہوتی جائے گی یہ جیسے جیسے cooling ہوتی جائے گی water molecules ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے اور drop lets کا size بڑا ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے size بڑا ہوتا جائے گا زمین کی gravitational pull اس کو اپنی طرف کھینچنل شروع کر دے گی اور یہ اس gravitational pull کے ذریعے زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ rain شروع ہو گئی ہے clouds جی formation ہوتی ہے تو clouds کی main جو group ہیں یہ تین main groups ہیں cloud کے structure کے حساب سے ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے پہلا حصہ جو ہے یہ cirrus ہے دوسرا stratus تیسرا cumulus تو یہ تین clouds کی groups ہیں cirrus is genus of high cloud made of ice crystals یہ cloud ice crystals کے بنے ہوتے ہیں and cirrus clouds typically appear delicate and wispy with white strand یہ اس طرح کی white strand ان کی یہ والی اس طرح کی white strands ہیں اور یہ icy ہوتے ہیں ان کی height 20,000 سے 40,000 feet تک ہوتی ہے اور ان کی shape layered ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر layers بنی ہوتی ہیں اور یہ precipitation نہیں کرتے ان کے اندر سے precipitation نہیں ہوتی تو cirrus cloud جو ہیں یہ precipitation نہیں کرتے ان سے بارش نہیں ہوتی دوسری cloud کی جو قسم ہے that is cumulus clouds are detached یہ اکٹھے نہیں ہوتے یہ detached ہوتے ہیں جیسے یہ الگ سے ہے 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 یہ detached ہوتے ہیں اور کلی فلاور کی طرح کی shape ہوتی ہے usually spotted in fair weather fair weather conditions میں جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے بارش برے شوچ ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کے بارش کے بادل نظر آتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ rain نہیں کرتے occasionally چھوٹی چھوٹی rain کر سکتے ہیں the tops of these crowds are mostly brilliant white tops with lit by the sun although their base is usually relatively dark highest ان کی جو height ہے یہ 1200 سے 6500 فٹ تک ہوتے ہیں اور یہ بھی یہ occasional rain کرتے ہیں یہ بہت تھوڑی rain کرتے ہیں کبھی کبھار کرتے ہیں اس میں torrential rain ان میں سے نہیں ہو سکتی تیسری قسم جو ہے clouds کی they are called a low level layer with a firmly uniform grey اور white color اور یہ ان کا consistent pattern ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتے ہیں پورے آسمان پہ چھائے ہوتے ہیں اور اس کی height جو ہے یہ 1200 فٹ تک ہوتی ہے یہ زمین کے قریب ہوتے ہیں اور یہ flattened and spread out precipitation یہ بہت زیادہ بارش یہی بارش کرنے والے جو ہیں وہ آہ clouds ہوتے ہیں تو یہ ہیں تین ان کی shape کی وجہ سے جو group بنائے ہوئے ہیں clouds کے وہ تین ہیں اب ان کی heights means سے جو ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے types cloud کی بنائے ہوئی ہے وہ اس کو ہم نے distribute کیا ہوا ہے between low low middle and high یہ height کے حساب سے ہیں تو low جو ہے اس کے اندر یہ آپ ایک ڈائگرام دیکھ لیں تو اس میں جو categories ہیں low کی یہ status ہے اور statocumulus ہے cumulus ہے اور nimbo status ہے nimbo status اب یہ nimbo status جو ہے یہ torrential range کرتا ہے یا cumulo nimbo یہ torrential range کرتا ہے یہ دو clouds ہیں یہ والے جو rain maker ہیں یہ rain maker یہ heavy rains کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہیں یہ heavy rains نہیں کر سکتے اور جو middle stage کے clouds ہیں middle height کے یہ ان کو ہم alto سے ظاہر کرتے ہیں اور جو high ہے اس کو ہم cirros سے ظاہر کرتے ہیں تو اس کی detail جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سے clouds ہیں اور کس طریقے سے یہ rain کرتے ہیں اب جو high ہے اس level کو ہم cirros سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ six thousand meter اور اس کے above والے clouds جو ہیں اس کو ہم cirros کہتے ہیں اور اس میں جو clouds ہیں وہ cirros ہیں اور cirros status ہیں اور cirros cumulus جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ high top والے یا height والے clouds ہیں اس کے بعد mid level کے جو clouds ہیں اس میں alto یہ دوہزار سے چھہزار میٹر کے درمیان ہوتے ہیں اس کے اندر alto cumulus and alto status clouds ہیں یہ light rain droplets دے سکتے ہیں یہ heavy rain نہیں دے سکتے ہیں اور جو low height والے ہمارے پاس clouds ہیں ان کو ہم نمو کے نام سے express کرتے ہیں یہ دو سو میٹر سے کم height کے اوپر ہوتے ہیں اور اس میں status اور cumulus اور nimble status اور kilomo nimbus جو clouds ہیں یہ ہوتے ہیں لیکن rain جو ہے وہ یہ دو clouds heavy rain کا باعث بنتے ہیں جس میں nimble status اور cumulo nimbus clouds ہیں ان کی وجہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے اور یہ low height پہ ہوتے ہیں یہ height پہ زیادہ اور mid height اور زیادہ height والے جو clouds ہیں وہ بڑی اور زیادہ بارش کا سبب نہیں بنتے ہیں اب ایک phenomenon ہے جس کو ہم cloud burst کہتے ہیں cloud burst is an extreme amount of precipitation in a short period of time sometimes accompanied by hails and thunder which is capable of creating flood conditions اتنی تیز اور شدید بارش ہو جائے کہ بہت زیادہ پانی اقدم زمین سے بادلوں سے نیچے آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں cloud burst cloud burst can quickly dump large amount of water twenty five millimeter of the precipitation corresponding to the پچیس آدار میٹر ٹن پار سکیر کلو میٹر تو یہ اگر اتنی بارش ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ cloud burst ہو گیا ہے cloud burst are frequent as they occur only via aurographic lift are occasionally when a warm air parcel mixes with cooler air resulting in sudden condensation اب یہ cloud burst کیسے ہوتی ہے کہ اگر ایک normal temperature اور normal temperature ہے اس کے اندر clouds کے اندر تو وہ normal rain کرے گا جیسے جیسے droplets سائز میں molecules ملتے جائیں گے بڑے ہوتے جائیں گے زمین ان کو اپنی gravitational pole سے زمین اپنی طرف کھینچے گی تو وہ روٹین کی بارش ہوگی لیکن ایک phenomena ہے جس کو aurographic lift کہتے ہیں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو warm air parcel mixes with cooler air تو جو warm air parcels ہیں وہ cooler air کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سے resultantly اقدم condensation کا process جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ condensation جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگی پتری ہی تیزی کے ساتھ پانی نیچے آئے گا بارش کی صورت میں تو اس کو ہم کہتے ہیں cloud burst the term cloud burst arose from the notion that clouds were akin to water balloons and could burst resulting in rapper precipitation تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک balloon ہو اور balloon کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور اس کو آپ ایک سوئی سے function کر دیں تو اقدم سارا پانی جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ balloon like phenomena ہے اور وہ cloud burst کر جاتے ہیں اور ان کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے وہ ایک دم سارا نیچے آ جاتا ہے تو اس کو cloud burst کہتے ہیں اگلا فینامینا ہے cloud seeding cloud seeding involves manipulation existing clouds to help produce more rain cloud seeding یہ ہے کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں اور وہ بارش نہیں کر رہے یا بہت کم بارش کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بادلوں کے ساتھ manipulation اس طریقے سے کی جائے کہ ان کے اندر جتنا پانی ہے وہ بارش کی صورت میں زمین پر برس جائے تو اس کو کہتے ہیں cloud seeding this can be done by using aircraft to drop small particles like silver iodine into clouds تو ہوتا یہ ہے کہ aircrafts کے ذریعے ان بادلوں کے اندر silver iodine جو ہے ان کے particles جو ہیں وہ وہاں پہ سپری کر دیے جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ سپری کرتے ہیں تو water molecules جو ہیں وہ وہاں پہ temperature جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور water molecules جتنے بھی ہیں وہ condense ہو جاتے ہیں اور condense ہوکے وہ بارش کی صورت میں زمین پر گر جاتے ہیں water weples can then condense more easily and turn into rain جب ہم اس کے اندر silver iodine سپری کرتے ہیں تو وہاں پہ condensation کا process شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بارش ہو جاتی ہے cloud seeding is the weather modification technique that improves the clouds ability to produce rain or snow by introducing tiny ice nuclei into certain type of sub freezing clouds تو یہ basically modification technique ہے cloud seeding جس کے ذریعے ہم جو cloud کی ability to rain جو ہے اس کو improve کر دیتے ہیں اور اس سے بارش ہو جاتی ہے the nuclei provide a base of the snowflex to form after cloud seeding take place the newly formed snowflex quickly grow and fall from the cloud back to the surface of the earth increasing snowpack and stream flow تو basically ایک artificial طریقے سے condensation کا process clouds کے اندر شروع کیا جاتا ہے اور اس condensation کے process کے ذریعے water droplets بنتے ہیں اور وہ droplets پھر بارش کی صورت میں زمین پر گر جاتے ہیں most cloud seeding operation use a compound called silver iodide تو جو اس میں catalyst کے طور پر compound use کیا جاتا ہے کہ clouds کے اندر condensation کا process شروع کر سکے اس کو اس کے لئے silver iodide استعمال کیا جاتا ہے to aid information of the ice crystals silver iodide exists naturally in the environment at low concentration and is known to be harmful to human life or wildlife جائے تو یہ silver iodide already بھی فضاء کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اس کو ہم helicopters کے ذریعے یا اس کو aeroplanes کے ذریعے clouds کے اندر اگر spray کریں تو اس سے بھی condensation کا process شروع ہو جاتا ہے تو cloud seeding is basically an artificial method of spraying silver iodide in the clouds to ignite the condensation process جس کے نتیجے میں پھر بارش ہوتی ہے اور یہ recently پاکستان میں پہلی بار اس کا experiment لاہور میں کیا گیا ہے کہ وہاں پہ cloud seeding کے ذریعے artificial rain کرائی گئی ہے اب کچھ تھوڑا سا میں آپ کو acid rain کے بارے میں بھی بتا دوں اور acid rain کے بارے میں بڑے frequently question پوچھے گئے ہیں تو دو طریقوں سے اس کو پوچھا گیا ہے ایک تو acid rain کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کی technicalities ہیں اور دوسری اس کے after effects کیا ہیں on human life acid rain is cast by a chemical reaction that begins when compound like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air جو بھی ہم activity کرتے ہیں combustion کرتے ہیں کچھ چیزیں جلاتے ہیں تو ان سے compound جو ہیں وہ ہم ہوا میں release کرتے ہیں ایک sulfur dioxide اور دوسری اور دوسری oxide یہ دو compound ہوا کے اندر جب ملتے ہیں یہ بیسیکلی بیسیکلی مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں وارٹر ویپرز کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک لازمی حصہ بن جاتے ہیں جب وہی ویپرز وارٹر سائیکل کے ذریعے کنڈینس ہوتے ہیں اور پریسپیٹیشن سے زمین پر بارش کی صورت میں آتے ہیں تو یہ chemicals اس پانی کے اندر شامل ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے یہ پانی کو acidic کر دیتے ہیں جس کو پھر ہم acid rain بولتے ہیں اب یہ اس کا جو chemical formula ہے ہمارے پاس سلفر ڈائی آکسائیڈ کے ویپرز ہیں جو combustion کے ذریعے ایٹوسفیر میں ہیں water ویپرز کی صورت میں evaporate ہو کے ایٹوسفیر میں ملتا ہے اور oxygen already ہمارے ایٹوسفیر میں available ہے تو یہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں molecules تو یہ sulfuric acid بنا دیتے ہیں sulfur dioxide is converted into sulfuric acid یہ acidic ہے یہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے یہ rain جب ہوتی ہے تو یہ اس میں already شامل ہوتا ہے sulfuric acid دوسرا جو nitrogen oxide ہے nitrogen oxide اسی طرح water vapors کے ساتھ اور اسی طرح oxygen کے ساتھ molecules بناتی ہے تو یہ nitric acid بن جاتا ہے یہ nitric acid بھی جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی میں شامل ہوتا ہے اور یہ دونوں acid sulfuric acid اور nitric acid مل کے بارش کے پانی کو acidic بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ carbon dioxide ہم discharge کرتے ہیں ہوا میں جب combustion کا پروسس ہوتا ہے تو وہاں پہ water vapors already موجود ہوتے ہیں تو یہ H2CO3 بناتے ہیں جس کو carbonic acid کہتے ہیں تو یہ تین basic acids ہیں جو ہمارے vapors ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ پھر بارش کے پانی میں شامل ہوکے بارش کے پانی کو acidic بنا دیتے ہیں اور اس پانی کو پھر ہم acid drain کہتے ہیں اب acid drain ہمارے لئے کیا problem create کرتی ہے acid drain ہمارے لئے health problem بھی کرتی ہے لوگوں کے لئے اس میں sulfur dioxide ہوتی ہے اس میں nitrogen oxide ہوتی ہے اور یہ respiratory diseases کا باعث بنتے ہیں اس پہ respiratory diseases like asthma chronic bronchitis اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انساط جب یہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں تو اسی کو ہم inhale بھی کرتے ہیں تو اس کو inhale کرنے سے ہمارے lungs جو ہیں اس کی respiratory diseases ہو جاتی ہیں the pollution that causes acid drain can also create tiny particles when these particles get into the human lungs they can cause health problems or can make existing health problems worse تو جو لوگ already پہلے asthma کا شکار ہوں یا respiratory diseases کا شکار ہوں تو یہ ان کے لئے بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتے ہیں ان کی زیادہ problem health problem ان کو زیادہ ہوتے ہیں nitrogen oxide causes ground level ozone this ground level ozone causes respiratory problems like pneumonia and bronchitis and can even cause permanent lung damage کیونکہ یہ respiratory diseases ہیں تو اس سے lungs بھی damage ہو سکتے ہیں health effects that people have to worry about are not caused by the acid drain but are caused when people breathe in these tiny particles of ozone تو یہ acid diseases نہیں ہیں rather these are linked with these particles which are present in the air swimming in an acidic lake or walking in an acidic puddle is no more harmful to people than swimming or walking in clear water جو پانی میں یہ acidic rain شامل ہوتی ہے یا یہ lakes کی صورت میں ہوتی ہے وہ human beings کے لئے زیادہ harmful نہیں ہے اگر وہ اس کے اندر swimming کر لیں یا اس کے اندر پانی میں walk کر لیں تو یہ acid drain اس طریقے سے نقصان نہیں دیتی یہ ایسروں اس صورت میں نقصان دیتی ہے کہ یہ particles جو ہوا کے اندر ہیں وہ ہم inhale کرتے ہیں تو یہ ہمارے lungs کو damage کرتی ہے acid drain harms forests یہ forest کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اور forest کو نقصان دیتی ہے کہ یہ acid drain seeps into the grounds can dissolve nutrients such as magnesium and calcium یہی acidic water جب زمین کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں پہ موجود magnesium کو اور calcium کو وہ dissolve کر دیتا ہے اور ان زمینوں پہ اگر پودے بوئے جائیں تو ان کو پھر magnesium نہیں ملتی اور ان کو یہ calcium نہیں ملتی تو اس سے پودوں کی growth صحیح نہیں ہوتی اور وہ trees جو ہیں وہ unhealthy ہو جاتے ہیں acid drain also causes aluminium to be released into the soil which makes it difficult for trees to take up water یہ aluminium کو بھی release کر دیتی ہے سوائل کے اندر اور اس aluminium کی presence میں پودے جو ہیں وہ پھر اپنے لیے زمین سے water نہیں لے سکتے تو وہ scarcity of water کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کی growth ختم ہو جاتی ہے trees that are located in mountainous region at higher elevation are at greater risk because they are exposed to the acidic clouds جو جو درخت mountain areas میں ہیں وہ height کی وجہ سے وہ acidic clouds کے اندر چلے جاتے ہیں یا acidic clouds ان درختوں تک آ جاتے ہیں یا fog ان درختوں تک آ جاتی ہے تو اس میں جو مہارے پاس یہ موجود ہیں nitric oxides وغیرہ تو acid rain کے جو element ہیں وہ ان کے پتوں کو نقصان دیتے ہیں اور اس سے ان کے اندر جو photosynthesis کا process ہے وہ رک جاتا ہے the acidic clouds and fog strip important nutrients from their leaves and needles this loss of nutrients makes it easier for infection insects and cold weather to damage tree and forest کیونکہ وہ جو acids ہیں ان کے پتوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں تو وہاں سے وہ nutrients ان کو نہیں ملتے اور اس وجہ سے وہ پھر پودے جو ہیں وہ infectious diseases کا شکار ہو جاتے ہیں یا insects کا شکار ہو جاتے ہیں تو forest جو ہے وہ زیادہ damage ہوتے ہیں because of the acid rain acid rain damages lakes and streams جہاں جہاں پہ acid rain کا پانی جائے گا وہ اگر lakes میں جائے یا وہ streams میں جائے تو وہ اس پانی کو pollute کر دیتا ہے water pollution اور acid rain most lakes and streams would have a pH level near 6.5 acid rain however has caused many lakes and streams to have much lower pH level aluminium that is released into the soil ends up in lakes and streams unfortunately the increase in acidity and aluminium level can be deadly to aquatic wildlife so یہ increased level of aluminium and this acidic rain water is very deadly to aquatic wildlife including phytoplankton's mayflies rainbow trout small mouth wasp frogs salamanders crayfish and other creatures جا کے تو اس کے ساتھ یہ streams کے اندر بھی acid rain والا water آ جائے گا these type of events are known as episodic acidification so اس کو ہم episodic acidification کہتے ہیں acid rain can damage buildings and objects acid rain کی وجہ سے buildings paint fade out fade out ہو جاتا ہے acid rain also have damaged effects on many objects including buildings statues monuments and vehicles the chemical found in the acid rain can cause paint to peel and stone statues to begin to appear old and worn down which reduces their value and beauty so آپ نے دیکھا ہوگا کہ buildings جو ہیں ان کے paint جو ہیں وہ fade out ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے because of the acid in that rain تو اس سے ان کی beauty ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہ سیدہ لگتے ہیں پرانے لگتے ہیں ٹوٹے پوٹے لگتے ہیں تو اس میں جو aesthetic value ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ تا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے hydrosphere پڑا تو کل ہمارا اگلا lecture ہوگا biosphere کے اوپر اس وقت تا کے لئے اجازہ دیں thank you very much take care خدا حافظ